امبالے کے بعد لدھیانے کے سٹیشن پر گاڑی رکی تو میں ڈبے سے اتر پڑا ڈبے میں بہدرش تھا اور میں ان مسافروں میں بلکل پھنس کر بیٹھا ہوا تھا میں نے سوچا کہ کسی دوسرے ڈبے میں جا کر بیٹھنا چاہیے اس طرح بیٹھے بیٹھے تو میری ٹانگیں اکڑ جائیں گی پلیٹ فارم پر اترا تو دیکھا کہ ٹرین کے ایک ڈبے میں ڈاک کے بڑے بڑے تھیلے تھے سامنے اخبار کا سٹال تھا سوچا کوئی اخبار لے کر مقبوضہ کشمیر کے بارے میں تازہ ترین صورتحال معلوم کرنی چاہیے سٹال پر ڈلی سے شایع ہونے والے اردو کے دو ایک اخبار اور ہندی گرمکھی اور انگریزی کے اخبار پڑے تھے میں نے انگریزی کا ایک اخبار اٹھا کر اس کا ورک الٹا تو میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا اخبار میں میری تصویر کے ساتھ اشتہار چھپا ہوا تھا جس میں میری گرفتاری کے لیے انعام کا اعلان بھی تھا میں نے اخبار وہیں تہہ کر گرکھ دیا دوسرا ہندی کا اخبار کھول کر دیکھا اس میں بھی میری تصویر شپی ہوئی تھی یہ تصویر میرے بالکل موجودہ ہلیے کی تھی اور مجھے فوراں پہچانا جا سکتا تھا میں چپکے سے وہاں سے کھسک کر ٹرین کی طرف بڑھا کہ کسی نے پیچھے سے مجھے آواز دی اوہ بابو ذرا ادھر دیکھو میں نے پلٹ کر دیکھا ایک سکھ فوجی مجھے گھور رہا تھا اس کے ہاتھ میں اخبار تھا اس نے اخبار میں میری تصویر دیکھ لی تھی مجھے دیکھتے ہی اس کا ہاتھ اپنی ریولور کی طرف بڑھا خبردار یہیں کھڑے رہو بھاگے تو گولی مار دوں گا لیکن میں وہاں کھڑا نہیں رہ سکتا تھا مجھے وہاں سے بھاگنا تھا اور جس طرف مو اٹھے اسی طرف بھاگنا تھا اور بھاگتے چلے جانا تھا ابھی سکھ فوجی جو کیپٹن کے عہدے کا فوجی تھا ہولسٹر میں سے ریولور نکال ہی رہا تھا کہ میں ٹرین کے ڈبے میں گھز گیا اور مسافروں کے اوپر سے چلانگیں لگا تھا ڈبے کے دوسرے دروازے میں سے نیچے چلانگ لگا کر ریلوے لائن کے جنگلے کے ساتھ ساتھ بھاگنے لگا پیچھے سے ایسی آوازیں آنے لگی تھی جیسے کچھ لوگ مجھے پکڑنے کے لیے دوڑ رہے ہیں مگر میں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ سکتا تھا میں بے تہاشہ بھاگ رہا تھا اس دوران میں دو تین آدمیوں سے ٹکرایا سکھ فوجی میرے پیچھے دوڑ رہا تھا کچھ اور لوگ بھی میرے پیچھے دوڑ رہے تھے مجھے ان کے پکڑ لو پاکستانی جاسوس ہے کی آوازیں آ رہی تھیں سکھ فوجی مجھ پر پیچھے سے فائر نہیں کر سکتا تھا پلیٹ فارم پر کافی مسافر تھے پلیٹ فارم ختم ہو گیا سامنے ریلوے یارڈا گیا جہاں ریل کی پٹڑیوں کا جال بچھا ہوا تھا میں جس رفتار سے بھاگ رہا تھا میرا دماغ اس سے دگنی رفتار سے سوچ رہا تھا کہ مجھے ان لوگوں سے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے ریل کی پٹڑیوں میں میں آسانی سے نہیں دوڑ سکتا تھا وہاں لوگ بھی نہیں تھے سکھ فوجی تربیت یافتہ کیپٹن تھا وہ بڑی آسانی سے پسٹول کا فائر کر کے مجھے گرا سکتا تھا جہاں پلیٹ فارم ختم ہوا وہاں مجھے بائیں جانب مال گاڑی کا ڈبا کھڑا نظر آیا میں تیزی سے اس ڈبے کے پیچھے ہو گیا سامنے ریلوے گودام کا سہن تھا جہاں ٹرک پر سے سامان اتارا جا رہا تھا پکڑ لو پاکستانی جاسوس ہے کی آوازوں نے میرے لیے بہت مشکل پیدا کر دی تھی جیسی ہی میں گودام کے سہن میں داخل ہوا مزدوروں نے پلٹ کر میری طرف دیکھا اور مجھے پکڑنے کے لیے بازو پھیلا دیے این اسی لمحے پسٹول کے دو فائر ہوئے یہ ہوائی فائر ہی ہو سکتے تھے سکھ فوجی مزدوروں کے ہوتے ہوئے مجھ پر فائر نہیں کر سکتا تھا میں مزدوروں کو دھکے دے کر نکل گیا ایک سکھ مزدور میرے پیچھے دوڑا میں گودام کے پیچھے نکل آیا یہاں چار پانچ فٹ اونچی دیوار تھی میں نے دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف چھلانگ لگا دی میں سٹیشن کے بہار سڑک پر آ گیا مجھے بہت سے تانگے اور رکشے کھڑے نظر آئے اتنا وقت نہیں تھا کہ میں رکشے میں گھس کر ڈرائیور سے کہتا کہ چلو لوگوں کا شور میرے پیچھے پیچھ آ رہا تھا میں سڑک پار کرنے کے لیے دوڑا تو اچانک ایک سکھ سکوٹر سوار میرے سامنے آ گیا اس نے ایک دم بریک لگا دی میں نے اسے دھکا دے کر سکوٹر سے گرا دیا سکوٹر بھی ایک طرف گر پڑا اور سکوٹر کا انجن چل رہا تھا میں نے انتہائی تیزی سے سکوٹر کو اٹھایا اچھل کر اس پر بیٹھا اور اگدم سے اس کی رفتار تیز کر کے جس طرف سکوٹر کا مو تھا اسی طرف نکل گیا ایک تانگے سے ٹکراتے ٹکراتے بچا میں پوری رفتار سے سکوٹر بھگائے لیے جا رہا تھا سڑک پر زیادہ ٹریفک نہیں تھی سڑک کے ایک جانب ریلوے لائن کی دیوار تھی جہاں سگنل کے کھمبے نظرہ رہے تھے دوسری طرف سڑک کے کنارے کنارے کھوکا نوما دکانے تھی کچھ پتہ نہیں تھا کہ سڑک آگے کس طرف جاتی ہے میں سکوٹر کو فل سپیڈ پر بھگائے لیے جا رہا تھا سکوٹر میرا ساتھ دے رہا تھا آگے ریلوے کا پل آ گیا میں نے سکوٹر کو پل پر ڈالنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے پیچھے مڑ کر دیکھا کچھ فاصلے پر ایک رکشہ بڑی تیز رفتاری سے بھاگا چلا رہا تھا یقیناً سکھ فوجی اس میں بیٹھا تھا اور اس نے رکشہ میرے پیچھے لگا دیا تھا ریلوے پل پر کافی ٹریفک تھا اور دونوں طرف سے سواریاں آ جا رہی تھی میں جتنی تیز وہاں سکوٹر چلا سکتا تھا چلاتے ہوئے پل عبور کر گیا دوسری طرف سڑک کی دونوں جانب ہمارے لاہور کے گلبر کی طرز کی کوٹھیاں بنی ہوئی تھی میں وہاں سے بھی نکل گیا میں کسی ایسی چھوٹی سڑک یا تنگ راستے کی تلاش میں تھا جہاں سے میری پیچھے لگا ہوا رکشہ نہ گزر سکے ایک جگہ کوٹھیوں کے اقب میں چھوٹی سی نہر بہ رہی تھی اس کی ایک جانب درخت ہی درخت تھے اور دوسری جانب یعنی نہر کے کنارے اور کوٹھیوں کے بچھواروں کے درمیان بڑا تنگ راستہ بنا ہوا تھا میرا سکوٹر وہاں سے گزر سکتا تھا مگر رکشہ نہیں گزر سکتا تھا یہ سوچے بغیر کہ راستہ آگے کس طرف جاتا ہے میں نے سکوٹر ادھر موڑ دیا یہ غیر ہموار راستہ تھا سکوٹر اچھل اچھل کر چل رہا تھا یہ تنگ راستہ ختم ہوا تو آگے پھر ایک سڑک آ گئی میں نے گردن موڑ کر دیکھا واقعی ایک رکشہ تنگ راستے کے پاس آ کر رکا ہوا تھا کچھ دیر کے لیے میں خطرے سے باہر ہو گیا تھا لیکن میں دشمنوں کے شہر میں تھا اس شہر کے نشیب و فراس سے واقع بھی نہیں تھا میرے پاکستانی جاسوس ہونے کا اعلان ہو چکا تھا پولیس کو بھی اطلاع مل چکی ہوگی کوئی تاجب نہیں تھا کہ اگلے چوک میں پولیس کھیرہ ڈالے موجود ہو مجھے جتنی جلدی ہو سکے اس شہر سے باہر نکل جانا چاہیے تھا میرا رخ مشرق کی طرف تھا کسی زمانے میں لدھیانہ شہر میں مسلمانوں کی بڑی زبردست آبادی تھی اس شہر کے سیاسی علمی اور دینی بصیرت رکھنے والے عالم فازل مسلمانوں کی سارے ہندوستان میں دھوم مچی ہوئی تھی کیسے کیسے عدیب شائر سیاسی رہنما اور علماء کرام لدھیانے میں رہا کرتے تھے مسلمانوں کے کلچر اور ثقافت کی لدھیانے شہر کی تمدن پر گہری چھاپ تھی قیام پاکستان کے بعد لدھیانے کے مسلمانوں پر قیامت چھوٹ پڑی ہندووں اور سکھوں نے مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا اور لدھیانے کی سرزمین زندہ مسلمانوں کے وجود سے محروم ہو گئی اگر لدھیانے میں مسلمان رہ رہے ہوتے تو مجھے کسی نہ کسی مسلمان گھرانے میں پناہ مل سکتی تھی لیکن تاریخ بدل چکی تھی لدھیانے میں ایک بھی مسلمان گھر نہیں بچا تھا ان کے گھروں کو لوٹ کر نظر آتش کر دیا گیا تھا اور باہر سے ہندو آ کر آباد ہو گئے تھے میرا سکوٹر سڑک پر بھاگا جا رہا تھا اور میرا دماغ تیزی سے سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اس وقت مجھے کسی ایسی جگہ کی ضرورت تھی جہاں میں کچھ دیر کے لیے چھپ جاؤں کیونکہ شہر کی پولیس نے یقینی طور پر سٹیشن کے اردگرد کے علاقے کی ناکہ بندی کر لی تھی اور سڑک پر کسی بھی جگہ لدھیانہ پولیس مجھے پکڑ سکتی تھی ایک پریشانی یہ بھی تھی کہ میں نے ہتتا تھا میرے پاس کوئی پسٹول وغیرہ بھی نہیں تھی اگر پسٹول ہوتا بھی تو میں نکل کر سامنے آئی ہوئی شہر کی مسلح پولیس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا دور سڑک پر مجھے کچھ ٹرک قسم کی گاڑیاں نظر آئیں مجھے ایسے لگا جیسے پولیس نے سڑک روک رکھی ہے میں نے سکوٹر سڑک سے اتار لیا اور درختوں کے پیچھے آ کر سکوٹر کو روکا اسے وہیں چھوڑا اور ایک کھیت میں گھس گیا یہ آبادی کے اندر شہر کے دو چار کھیت تھے جن کے آگے پھر آبادی کے مکان شروع ہو گئے تھے میں دوڑنے کی بجائے کھیت میں تیز قدموں سے چل رہا تھا فصل زیادہ اونچی نہیں تھی اور میری کمر تک آتی تھی میں دو کھیتوں کے درمیان بنی ہوئی پتلی پگڈنڈی پر چل رہا تھا کھیت ختم ہو گئے رات کا وقت ہوتا تو اندھیرہ مجھے چھپا لیتا مگر یہ دن کا وقت تھا شروع نومبر کا آسمان صاف تھا دھوپ نکلی ہوئی تھی میری تصویر اخباروں میں چھپ چکی تھی کوئی بھی پولیس والا مجھے پہچان سکتا تھا یہ بات بھی تھی کہ جو سکھ میرے پیچھے لگا ہوا تھا وہ فوجی تھا اس نے لدھیانے کی ملٹری پولیس کو بھی ضرور خبر کر دی ہوگی اور ملٹری پولیس بھی اس علاقے میں میری طرف بڑھ رہی ہوگی میرے لیے کسی جگہ چھپ جانا بہت ضروری تھا اور چھپنے کے لیے مجھے کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی جہاں کوئی میری مخبری نہ کر سکے میں کھیتوں سے نکل کر ٹالی کے درختوں کے نیچے سے ہو کر گزر رہا تھا کہ اچانک سامنے ایک چھوٹا سا چرچ یعنی گرجہ گھر نظر پڑا گرجہ کا چھوٹا کچھا آہاتہ تھا آہاتے کے اندر گرجہ گھر کی پرانی امارت تھی اس کا بڑا دروازہ بند تھا مجھے خیال آیا کہ مجھے گرجہ گھر کے پادری یعنی فادر کے پاس پناہ مل سکتی ہے عیسائی ہونے کے ناتے فادر میں ہندو سکھوں والا تاثب اور مسلمانوں سے نفرت کا شدید جذبہ نہیں ہوگا اس کا مجھے بھارت کے فیرونوں کے درمیان اپنے قیام کے دوران تجربہ ہو چکا تھا میں جلدی سے چرچ کے آہاتے میں داخل ہو گیا ایک طرف چھپر کے نیچے بھینسیں بندی ہوئی تھی ایک آدمی ان کے آگے چارہ ڈال رہا تھا اس نے میری طرف بلکل نہ دیکھا اور اپنے کام میں مصروف رہا میں گرجہ گھر کے ہال کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا چھوٹا سا ہال کمرہ تھا دو رویا بینچ بچے تھے سامنے قربان گاہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے مجسموں کے سامنے تین چار مومتیاں جل رہی تھی کمرہ بلکل خالی تھا میں نے دروازے میں سے جھانگ کر باہر دیکھا مجھے دو آدمی باہر سڑک پر ایک طرف کو دوڑتے ہوئے نظر آئے میں نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا جن لوگوں سے مجھے خطرہ تھا وہ میرا پیچھا کرتے جہاں تک آ گئے تھے میں خالی بینچوں کے درمیان سے جلدی جلدی چلتا قربان گاہ کی ایک جانب آ کر رک گیا اور سوچنے لگا کہ جہاں سے کس طرف چلا جاؤں قربان گاہ اونچی جگہ پر بنی ہوئی تھی اور اس کے کونے میں ایک چھوٹا سا دروازہ تھا دروازہ کھلا اور ایک پادری صاحب نمودار ہوئے انہوں نے میری طرف دیکھا اور پوچھا کیا بات ہے بیٹا پادری صاحب کی عمر پچاس کے قریب ہوگی دبلہ جسم تھا رنگ سانولہ تھا لمبا چغہ پہن رکھا تھا گلے میں چاندی کی سلیب لٹک رہی تھی سر کے خشخشی بالوں میں سفیدی نمائیہ تھی چہرے پر بڑی شفیق مسکراہت تھی میں نے کہا فادر کچھ لوگ میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں مجھے کہیں چھپا لیجئے میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا اتنا ضرور کہوں گا کہ میں کوئی چور ڈاکو یا قاتل نہیں ہوں پادری صاحب ایک لمحے کے لیے مسکراتے ہوئے شفیق چہرے سے میری طرف دیکھتے رہے پھر ہاتھ کے اشارے سے کہا میرے ساتھ آ جاؤ بیٹا میں ان کے پیچھے ہو گیا دوسری طرف ایک چھوٹی سی کوٹھری تھی جس میں زمین پر دری بچھی ہوئی تھی ایک تکیہ دیوار کے ساتھ لگا تھا ایک جانب تہکیا ہوا کمبل پڑا تھا چھت کے ساتھ دھیمی روشنی والا بلب لٹک رہا تھا یہاں بیٹھ جاؤ بیٹا اور مجھے بتاؤ کہ لوگ تمہارے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں میں کچھ کہنے والا ہی تھا کہ گرجے کے ہال کمرے کی جانب سے بھاری بھاری قدموں کی آوازیں آنے لگی کسی نے پادری صاحب کا نام لے کر انہیں بلایا پادری صاحب نے کہا تم یہاں بیٹھو میں دیکھتا ہوں کون ہے میں نے کہا فادر پولیس ہوگی پلیز انہیں میرے بارے میں کچھ نہ بتائیے گا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں چوڑ ڈاکو یا قاتل نہیں ہوں پادری صاحب نے ہاتھ اوپر اٹھا کر مجھے نرم آواز میں کہا مت گھبراؤ بیٹا یہ کہہ کر وہ کوچری کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئے ان کے جاتے ہی میں جلدی سے دروازے کے پاس آ کر دروازے کی باریک درز میں سے ہال کمرے میں دیکھنے لگا میرا خدشہ درست تھا گرجہ گھر کے چھوٹے سے ہال کمرے میں پولیس کے آدمی کھڑے ہوئے تھے ان میں تین سکھ سپاہی تھے اور ایک ان کے ساتھ ہندو انسپیکٹر یا تھاندار تھا وہ ہال کمرے کے دروازے سے کافی آگے آ کر بینچوں کے درمیان کھڑے تھے پادری صاحب قربان گاہ کی شیڑیاں اتر کر پولیس کے سپاہیوں کے پاس جا کر ان سے باتیں کرنے لگے مجھے ان کے صرف ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں لفظ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے میرے دل کی دھڑکن اس وقت ضرور تیز ہو گئی تھی یہ بات صاف ظاہر تھی کہ پولیس پادری صاحب سے میرے بارے میں پوچھ رہی ہوگی اور اگر پادری صاحب پولیس کو بتا دیتے کہ جس پاکستانی کمانڈو کی انہیں تلاش ہے وہ اندر کوٹشری میں چھپا ہوا ہے تو اس کوٹشری میں سے فرار ہونے کا دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا اور میرا پکڑا جانا یقینی تھا میں جذبات کی حیجانی کیفیت کے ساتھ دروازے کے ساتھ لگا باریک درز میں سے پادری صاحب کو پولیس کے ساتھ باتیں کرتے دیکھ رہا تھا پادری صاحب باتیں کرتے ہوئے تھانے دار کی کسی سوال کا جواب میں نفی میں سر ہلاتے تو میں سمجھ گیا کہ انہوں نے پولیس کو میرے بارے میں نہیں بتایا مجھے کچھ حوصلہ ہوا تھانے دار پادری صاحب سے زور دے کر کچھ کہہ رہا تھا پھر اس نے پادری صاحب سے ہاتھ ملایا سپاہیوں کو لے کر ہال کمرے سے نکل گیا میری جان میں جان آئی میں دروازے سے ہٹ کر دری پر بیٹھ گیا اتنے میں پادری صاحب بھی اندر آ گئے وہ دروازہ بند کر کے وہیں کھڑے ہو کر مجھے گہری نگاہوں سے تکنے لگے میں بھی انہیں تکنے لگا ان کے چہروں پر جو مسکراہت تھی وہ غائب ہو چکی تھی پھر وہ میرے قریب آ کر دری پر بیٹھ گئے اور بولے بیٹا مجھے پولیس کی زبانی معلوم ہوا ہے کہ تم پاکستانی جاسوس ہو یہ بات میرے ضمیر کو ہرگز گوارہ نہیں کہ میں اپنے ملک کے دشمن کو مدد کروں اور اسے پولیس کی حوالے نہ کروں لیکن میں تمہیں پناہ دے چکا ہوں یہ بات بھی میرے مسئلک کے خلاف ہے کہ تمہیں پناہ دینے کے بعد پولیس کے حوالے کر دوں ہم ہندوستان کے باشندے ہیں ہماری وفاداریاں اپنے ملک کے ساتھ ہیں پادری صاحب اپنے طور پر بلکل درست کہہ رہے تھے میں نے انہیں سمجھانے اور اپنی پوزیشن واضح کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا فادر میں پاکستانی جاسوس نہیں ہوں میں کشمیری مجاہد ہوں ہم لوگ اپنی آزادی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں یہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ کشمیر پر بھارت نے اپنی فوج کے ذریعے وہاں کے مسلمان اکثریت کی مرضی کے خلاف قبضہ کر رکھا ہے کیا ہم حق بجانب نہیں ہیں آپ کی بزرگوں نے بھی ملکوں سے آ کر سلیبی جنگوں میں شرکت کی تھی میں بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ آزادی کشمیر کے لیے جہاد کر رہا ہوں پادری صاحب کہنے لگے میں تمہاری بات کو تسلیم کرتا ہوں لیکن اس کے باوجود میں تمہیں ایک رات سے زیادہ پناہ نہیں دے سکتا تمہیں آدھی رات کے بعد یہاں سے نکل جانا ہوگا میں تمہارے لیے بس اتنا ہی کر سکتا ہوں پادری صاحب کا میری نظروں میں بڑا احترام بڑھ گیا تھا اپنے طور پر انہیں ایسا ہی کہنا چاہیے تھا میرے لیے یہی بہت غنیمت تھا کہ انہوں نے مجھے پولیس کے حوالے نہیں کیا تھا اور ایک رات کے لیے چرچ میں پناہ دے دی تھی میں نے انہیں کہا کہ میں جالندر جانا چاہتا ہوں وہ کہنے لگے رات کو یہاں سے جالندر کی طرف گاڑیاں جاتی رہتی ہیں مگر پولیس تمہاری تلاش میں ہیں ان کے پاس تمہارا فوٹو بھی ہے جو اخبار میں چھپا ہوا ہے سٹیشن پر جاؤ گے تو پکڑے جاؤ گے رات کو جالندر کی طرف لاریاں نہیں چلتی مگر ٹرکوں کے اڈوں سے ٹرک مال لے کر ضرور جاتے ہیں میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ یہاں سے رات کے وقت نکل کر ٹرکوں کے اڈوں پر چلے جاؤ اور کسی ٹرک میں بیٹھ کر جالندر جانے کی کوشش کرو اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں تمہیں پچاس روپے دے دوں گا پادری صاحب نے اپنے لمبے چغے کے اندر ہاتھ ڈال کر اپنی صدری میں سے پچاس روپے کا نوٹ نکال کر مجھے دیا میرے پاس پیسے موجود تھے میں نے پادری صاحب کا شکریہ دا کرتے ہوئے پچاس کا نوٹ نہ لیا اور ان سے ٹرکوں کے اڈے کے بارے میں پوچھا کہ وہ وہاں سے کتی دور ہیں اور کس طرف ہیں پادری صاحب نے کہا چرچ کے پیچھے جو سڑک جاتی ہے اس پر چلتے جاؤ ایک چوک آئے گا وہاں سے دائیں طرف مڑ جانا وہاں کنک منڈی ہے ٹرکوں کا اڈا بھی وہی ہے ایک بات میں تمہیں ضرور کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ اگر تم پکڑے گئے تو پولیس کو یہ نہ بتانا کہ میں نے تمہیں پناہ دی تھی میں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا مہترم میں احسان فراموش نہیں ہوں آپ بے فکر رہیں پولیس چاہے مجھے کتنی ہی عذیت کیوں نہ دے میری زبان پر آپ کا نام کبھی نہیں آئے گا پادری صاحب نے سلیپ کا نشان بنا کر مجھے دعا دی اور کہا میرے ساتھ آؤ وہ مجھے گرجہ گھر کے اندر ہی ایک اور چھوٹے سے کمرے میں لے آئے جہاں ایک چارپائی بھی بڑی تھی انہوں نے مجھے کمبل لا کر دیا اور کہا یہاں تمہارے پاس سوائے میرے اور کوئی نہیں آئے گا تم بھی اس کمرے سے باہر مت نکلنا بنانے لگا پادری صاحب رات کے دو بجے میرے پاس آ کر کہنے لگے اس وقت رات کے دو بجے ہیں سڑکے خالی پڑی ہیں تمہارے لیے یہاں سے نکلنے کا اس سے بہتر اور کوئی موقع نہیں میں نے اٹھ کر پادری صاحب سے ہاتھ ملایا انہوں نے بڑی شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا تمہیں خداوند کے سپرد کیا انہوں نے مجھے گرجہ گھر کی امارت کے پچھوارے سے باہر نکال دیا نومبر کی رات سرد تھی ابھی اتنی سردی شروع نہیں ہوئی تھی پھر بھی لوگ مکانوں کے اندر سوتے تھے بازار میں کہیں کسی کی چارپائی نظر نہیں آ رہی تھی پادری صاحب نے مجھے جس طرح بتایا تھا میں اسی حساب سے گرجہ گھر سے نکل کر اقبی سڑک پر آ گیا لدھیانہ شہر پر خاموشی چھائی ہوئی تھی کبھی کبھی کسی جانب سے کسی موٹر رکشے کی آواز آتی میں سڑک پر چلتے چلتے چوک میں آ گیا یہاں سے بائیں جانب ہوا تو کچھ فاصلے پر ایک ٹرک کے انجن کی آواز سنائی دی یہ ٹرکوں کا اڈہ تھا ایک ٹرک چلنے کے لیے تیار کھڑا تھا میں سوچ میں پڑ گیا کہ مجھے ٹرائیور سے بات کرنی چاہیے یا نہیں ہو سکتا ہے اس نے اخبار میں میری تصویر دیکھ رکھی ہو اور وہ مجھے دیکھتے ہی وہی پکڑ کر شور مچاتے معاملہ خراب ہو سکتا تھا میں ٹرک اڈے سے ذرا فاصلے پر ایک طرف کھڑے ہو کر سوچنے لگا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے ٹرک مجھ سے تھوڑے فاصلے پر سڑک کے کنارے کھڑا تھا اور دو آدمیوں کے ایک دوسرے سے انچی آواز میں باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی ٹرک روشنی میں کھڑا تھا اس پر لدی ہوئی بوریاں مجھے نظر آ رہی تھی ٹرک کے پیچھے دو ڈھائی فٹ چوڑا تختہ لگا ہوا تھا میں نے دیکھا کہ ایک سکھ لڑکا ایک طرف سے نکل کر ٹرک کے پیچھے آیا اس نے نیچے لٹکتا ہوا رسہ اٹھا کر اوپر بوریوں پر ڈالا اور لدھیانے کے پنجابی لہجے میں اپنے ڈرائیور کو چلنے کے لئے کہا لڑکا دوڑ کر ٹرک کی اگلی سیٹ کی کھڑکی کھول کر ٹرک میں بیٹھ گیا ٹرک کا انجن پہلے سے چل رہا تھا ڈرائیور نے گر لگایا اور ٹرک آہستہ آہستہ رینگ نے لگا میں اسی لمحے کا انتظار کر رہا تھا جیسے ہی ٹرک اڈے سے تھوڑا آگے گیا جہاں ذرا اندھیرہ تھا تو میں دوڑ کر ٹرک کے پاس آیا اور اقوی تختے کو پکڑ کر ٹرک میں اچھل کر بوریوں کے پاس بیٹھ گیا وہاں اتنی جگہ تھی کہ میں سر نیچے کر کے بیٹھ سکتا تھا اور باہر سے مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا ٹرک لدھیانہ شہر کی مختلف سڑکوں پر سے ہوتا ہوا گزر رہا تھا اس کا رخ چونکہ جالندر کی طرف تھا اس لیے مجھے یقین تھا کہ یہ ٹرک جالندر کی طرف ہی جا رہا ہوگا یہ خطرہ ضرور لگا تھا کہ راستے میں کہیں پولیس کی چیک پوسٹ نہ ہو اور پولیس چیکنگ نہ کرے میں کبھی کبھی سر اونچا کر کے سڑک کو دیکھ لیتا سڑک پر بتیاں ساتھ ساتھ روشن تھی آبادی کے مکان بھی نظر آ جاتے تھے آخر ٹرک ایک ایسی سڑک پر آ گیا جو مجھے جیٹی روڈ معلوم ہو رہی تھی پیچھے دور تک سڑک خالی پڑی تھی دونوں طرف درخت بھی تھے اور بجلی کے کھمبے بھی دور دور تک لگے ہوئے تھے ٹرک کی رفتار بھی تیز ہو گئی تھی ٹرک یقینی طور پر لدھیانہ شہر سے باہر نکل آیا تھا میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ ایک مرحلہ تیہ ہو گیا تھا مجھے صرف اس بات کا خیال رکھنا تھا کہ راستے میں اگر کسی جگہ ٹرک کھڑا ہو جائے تو مجھے ٹرک سے اتر کر ادھر ادھر چھپ جانا تھا اور ٹرک کو دوبارہ چلنے پر دوڑ کر اس میں سوار ہونا تھا ٹرک پر بوریاں کچھ اس طرح اوپر نیچے لدی ہوئی تھی کہ ان کے اندر چھپنے کی جگہ نہیں تھی ٹرک کافی رفتار سے جا رہا تھا لدھیانے سے جال اندر زیادہ دور نہیں ہے میرا خیال ہے اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا لاہور سے گجرانوالا کا اتنا مجھے معلوم تھا کہ راستے میں بھگوارا ریلوے سٹیشن ضرور آتا ہے اس کے بعد جال اندر آ جاتا ہے ایک تو سڑک خالی ہونے کی وجہ سے ٹرک کی رفتار تیز تھی دوسرے میں ٹرک کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا سرد ہوا کے تھپیڑے میرے اوپر آ رہے تھے اور مجھے سردی محسوس ہونے لگی تھی لیکن میں اس قسم کی سخت جانی کا عادی تھا جیکٹ کے بٹن میں نے گردن تک بند کر لیا تھے اور بوریوں کی اوٹ میں جتنا سرد ہواوں سے بچ سکتا تھا بچ کر بیٹھا ہوا تھا ٹرک کافی دیر تک چلتا رہا راستے میں کسی جگہ نہ رکا پولیس کی کوئی چیک پوسٹ بھی نہ آئی میں نے سوچا کہ جال اندر شہر میں داخل ہوتے ہی ٹرک سے چھلانگ لگا دوں گا اور ریلوے لائن تلاش کر کے اس پر چلتا ہوا سٹیشن پر پہنچ جاؤں گا اور وہاں سے ہوشیارپور جانے والی گاڑی میں بیٹھ کر جمہو کی طرف نکل جاؤں گا سڑک پر دائیں بائیں آبادی کی روشنیاں نظر آنے لگیں فگوارہ شہر آ رہا تھا ٹرک وہاں نہ رکا اور شہر کے درمیان سے ہو کر نکل گیا یہ اچھا ہوا تھا ورنہ مجھے ٹرک سے نکل کر کسی طرف چھپنا پڑتا فگوارہ بہت پیچھے رہ گیا تھا ٹرک جیٹی روڈ پر بھاگا جا رہا تھا آخر جالندر شہر کے مضافات کی روشنیاں شروع ہو گئیں میں دائیں بائیں دور ریلوے سگنل کی بتی تلاش کر رہا تھا تاکہ میں ٹرک سے اترتے ہی اس طرف کا رخ کر لوں یہ جالندر شہر ہی تھا سڑک کشادہ ہو گئی تھی دور دور کوٹھیوں میں روشنیاں چل ملا رہی تھی ٹرک شہر میں داخل ہو چکا تھا ایک ریلوے پل آ گیا میں نے سر باہر نکال کر دیکھا کہ پل کے نیچے لائنیں بچی ہوئی تھی اور خوب روشنیاں ہو رہی تھی ایک انجن بھی شنٹ کرتا جا رہا تھا یہی اس وقت میرا ٹارگٹ تھا اب میں یہ انتظار کرنے لگا کہ کہاں ٹرک کی رفتار ذرا کم ہو اور میں سڑک پر چلانگ لگا دوں شہر میں داخل ہونے کے بعد ویسے ہی ٹرک کی سپیڈ کم ہو گئی تھی میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد ریلوے سگنل کی سبز اور سرخ روشنی کو دیکھ لیتا تھا میں ریلوے لائن کے قریب ہی کسی جگہ اترنا چاہتا تھا ایک جگہ سڑک کا موڑ کاٹتے ہوئے ٹرک کی رفتار مزید کم ہو گئی میں نے ٹرک میں سے اس ٹرک پر چلانگ لگا دی کمانڈو ٹریننگ میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ چلتی گاڑی یا ٹرک میں سے چلانگ لگائی جائے تو اپنا رخ ہمیشہ اسی طرف ہونا چاہیے جس طرف گاڑی جا رہی ہو اور چلانگ لگاتے ہی اس طرف دوڑ پڑنا چاہیے اس طرح سے کچھ بجت ہو جاتی ہے اور آدمی کو زیادہ چوٹے نہیں لگتی میں نے بھی اپنا موڑ ٹرک کی اگلی جانب کر کے ٹرک سے چلانگ لگائی تھی ٹرک کی رفتار بہت کم تھی اس لیے میں آسانی سے اتر گیا ٹرک سے اترتے ہی میں اس طرف چل پڑا جس طرف مجھے ریلوے سگنل کی بتی نظر آ رہی تھی ریلوے لائن وہاں سے زیادہ دور نہیں تھی صرف ایک دو کھیتوں میں سے مجھے گزرنا پڑا رات کے تین ساڑھے تین بجے کا وقت ہوگا سردی بھی تھی کھیتوں پر اندھیرہ تھا ریلوے لائن پر چڑھتے ہی میں نے شمال کی جانب دیکھا تو مجھے کچھ فاصلے پر ریلوے سٹیشن کی جگمگاتی ہوئی کافی روشنیاں نظر آئیں یہ جالندر کا ریلوے سٹیشن ہی ہو سکتا تھا لدھیانے سے امرت سر تک راستے میں ایک ہی بڑا شہر جالندر آتا ہے یہ بہت بڑا شہر تھا اور جالندر ہی تھا میں ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ اسٹیشن کی طرف چلنے لگا جب سٹیشن قریب آیا تو لائن کے ساتھ ساتھ اونچی دیوار شروع ہو گئی اب میں ریلوے لائن کی پٹڑی سے اتر کر دیوار کے ساتھ ہو گیا کافی بڑا ریلوے یار تھا کہیں خالی ڈبے کھڑے تھے کہیں انجن شنٹ کر رہے تھے آخر میں اس جگہ آ گیا جہاں سے سٹیشن کا ایک پلیٹ فارم شروع ہوتا تھا یہاں بورڈ لگا تھا جس پر انگریزی اور ہندی میں جالندر سٹی لکھا ہوا تھا مجھے اتمنان ہوا اب مجھے ایک تو جالندر سے جمہو توی شہر تک کا ٹکٹ خریدنا تھا اور دوسرے یہ معلوم کرنا تھا کہ جمہو شہر کی جانب انام کا بھی اعلان کیا تھا اس وقت میرا جو ہلیا تھا تصویر اسی ہلیا میں تھی اور میں بڑی آسانی سے پہچانا جا سکتا تھا میں نے صرف اتنی تبدیلی کی کہ جیب سے رمال نکال کر سر پر باندھ لیا اور جیکٹ کے کالر اوپر کو اٹھا لیے پلیٹ فارم پر کوئی رش نہیں تھا میں پھر بھی احتیاط کے طور پر اپنے آپ کو پلیٹ فارم کی روشنی سے بچاتا ہوا جس طرف اندھیرہ تھا اس طرف ہوتا ہوا چل رہا تھا اس پلیٹ فارم پر کوئی گاڑی کھڑی نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ خالی خالی تھا ایک جگہ ایک سکھ کلی ریلوے لائن سے اوپر پلیٹ فارم پر چڑھ کر آیا تو میں نے اس سے جمہو جانے والی گاڑی کے مطالق پوچھا اس نے بتایا کہ تھوڑی دیر بعد اسی پلیٹ فارم پر جمہو سے گاڑی آئے گی وہی گاڑی واپس جمہو توی جائے گی اب مجھے جمہو کا ٹکٹ خریدنا تھا سکھ کلی یہ کہہ کر آگے چل پڑا میں نے اسے روک کر کہا سردار جی آپ کی بڑی مہربانی ہوگی مجھے جمہو کا ایک ٹکٹ لا دیں میرے پاؤں میں درد ہے زیادہ دور تک نہیں چل سکتا اور میں نے جیب سے پچاس روپے کا نوٹ اس کی طرف بڑھا دیا سکھ کلی نے نوٹ لے لیا اور کہا یہیں سامنے بینچ پر بیٹھ جاؤ وہ چلا گیا مجھے یہ چانس لینا ہی تھا پلیٹ فارم کے درمیان میں خالی بینچ تھا میں اس پر بیٹھ گیا سکھ کلی کچھ دور تک مجھے نظر آتا رہا پھر وہ نظروں سے اوجل ہو گیا اب مجھے یہ خیال آنے لگا کہ کہیں یہ کلی پولیس کو خبر نہ کر دے یوں ہی مجھے وہم ہوا کہ اس نے مجھے گھور کر بھی دیکھا تھا ہو سکتا ہے اس نے مجھے پہچان لیا ہو ترہ ترہ کے وسوسے دل میں پیدا ہونے لگے پھر مجھے یاد آ گیا کہ ایک لمحے کے لیے اس نے میری طرف واقعی غور سے دیکھا تھا کیونکہ جب میں اسے پچاس روپے کا نوٹ دینے کے لیے ایک قدم آگے ہوا تھا تو سامنے والے پلیٹ فارم کی روشنی میرے چہرے پر پڑی تھی یہ یاد آتے ہی میں بینچ پر سے اٹھ کھڑا ہوا اس طوران پلیٹ فارم پر مسافر آنا شروع ہو گئے تھے میں اندھیرے میں ایک طرف ہو کر کھڑا ہو گیا اور جدر کلی گیا تھا ادھر دیکھنے لگا میں فیصلہ نہیں کر سکتا تھا کہ وہاں سے بھاگ جاؤں یا قلی کا انتظار کروں اتنے میں سامنے کی جانب سے ٹرین پلیٹ فارم میں داخل ہونے لگی ٹرین رکی تو ڈبوں میں سے مسافر اترنے لگے پلیٹ فارم پر ہلچل سی مچ گئی معلوم ہوا ٹرین جمہو سے آئی ہے یہی ٹرین کچھ دیر بعد جمہو جائے گی اچانک میری نظر سکھ قلی پر پڑی وہ تقریباً دوڑتا ہوا میری طرف چلا رہا تھا میں نے اس کے پیچھے دیکھا اس کے پیچھے پولیس کا کوئی آدمی نہیں تھا سکھ قلی نے آتے ہی مجھے جالندر سے جمہو طوی تک کا تھرڈ کلاس کا ٹکٹ دیا اور باقی پیسے دیتے ہوئے کہا یہ لیجے مہاراج میری گاڑی آگئی ہے اور وہ ایک ڈبے کی طرف کسی مسافر کا سامان اٹھانے کے لیے دوڑ گیا ٹکٹ میرے ہاتھ میں تھا اور میں دل میں ہس رہا تھا کہ میں نے خامخواہ ترہ ترہ کے وسوسوں سے اپنے آپ کو پریشان کیا کسی نے مجھے نہیں پہچانا تھا جمہو والی گاڑی میرے سامنے کھڑی تھی اب میں اس میں سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف اتمنان سے روانہ ہو سکتا تھا منزل اب مجھے سامنے نظر آ رہی تھی جمہو کی طرف جو گاڑی جاتی ہے وہ جالندر سے امرت سر کی بجائے ہوشیارپور والی لائن پر ہو کر جاتی ہے اس لائن پر میں کئی بار سفر کر چکا تھا اس وقت آسمان پر صبح کازب کا نور نمودار ہونا شروع ہو گیا تھا میں ٹرین کے سب سے آخری ڈبے میں بیٹھ گیا اور بے چینی سے ٹرین کے چلنے کا انتظار کرنے لگا یہ لمحات بڑے سبر آزما تھے اگر دلی اور مشرقی پنجاب کی اخباروں میں پولیس کی جانب سے میری تصویر نہ چھپی ہوئی ہوتی تو میرے لیے کوئی اتنی زیادہ پریشانی نہ تھی میں کئی بار پولیس کے تھانوں جیلوں اور ٹارچر سیلوں سے فرار ہو چکا تھا اور فرار ہونے کے بعد کمانڈر شیروان کے پاس خفیہ کمین گاہ میں پہنچ جاتا تھا لیکن اب معاملہ مختلف تھا جالندر سے تیس پینتیس میل پیچھے مجھے ایک سکھ کیپٹن نے پہچان لیا تھا اور اب صرف پولیس ہی نہیں مشرقی پنجاب کی پولیس بھی میرے تاقب میں تھی اور میں بہت حد تک ان کے محاصرے میں تھا اتنے میں ٹرین کے گارڈ نے سیٹی دی اور گاڑی آہستہ آہستہ پلیٹ فارم چھوڑنے لگی میں نے خدا کا شکر ادا کیا سٹیشن سے نکلنے کے بعد ٹرین امرت سر والی لائن چھوڑ کر ہوشیار پور والے ٹریک پر آ گئی ابھی ریلوے جارڈ کی بتیاں روشن تھی آسمان پر صبح کی سفیدی بڑھ رہی تھی ٹرین جالندر شہر کے مضافات میں سے نکل کر کھیتوں میں چلی جا رہی تھی کھیتوں میں نومبر کی صبح کی ہلکی ہلکی دھند چھائی ہوئی تھی مجھے اپنا آپ ہلکا ہلکا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی بھاری سا بوجھ میرے سر سے اتر گیا ہو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراں ملتی رہیں